بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھی ہے جس میں پروموشن کی بات کی جا رہی ہو تو آپ یقین کر لیجیے یہ ویڈیو پچھلے سال کی ہے جسے ایڈٹ کر کے سوشل میڈیا پہ پھیلائے جا رہا ہے اور ایک نیگٹیو ایمپیکٹ شو کیا جا رہا ہے سٹوڈنٹس یہ خبر بالکل غلط ہے حکومت نے بارہا کہا ہے وزیر طالب نے بارہا کہا کہ بھائی پروموٹ نہیں کیا جائے گا آپ کے امتحانات لیے جائیں گے اور تو اور آج کچھ ڈیٹس بھی جاری کی گئی ہیں یہ ڈیٹس بورز کی طرف سے ج جاری نہیں کی گئی لیکن لیکن کچھ ٹی وی چینلز کے ذریعے یہ ڈیٹس بتائی گئی ہیں تو سب سے پہلے یہ ڈیٹس آپ سننے اس کے بعد کچھ اور اہم باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ جو ڈیٹس آج جاری کی گئی ہیں اس کے مطابق جو نائد کے امتحانات ہوں گے وہ بیس جولائے سے شروع ہوں گے ٹیٹھ کے انیس جون سے اور الیونت کے پانچ اگست سے اور ٹویلت کے چھے جولائے سے امتحانات شروع ہو جائیں گے میں اس خبر پر صرف چالیس سے پچاس فیصد تک یقین رکھ سکتا ہوں کیونکہ یہ ٹی وی چینلز کے ذریعے بتائی گئی ہے اب میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے کئی ایسی ڈیٹس جو کہ ٹی وی چینلز یا کچھ نیوز پیپرز کے ذریعے بتائی گئی تھی وہ بالکل غلط ثابت ہوئی ہیں کئی بار ایسا ہوا ہے تو جب تک بورٹ کی طرف سے کوئی ڈیٹس نہیں آتی تب تک ہم حتمی بات نہیں کر سکتے میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ میں سے کافی سارے سٹوڈنٹس نے یہ ڈیٹ ٹی وی چینلز پہ دیکھ رکھی ہوگی تو آپ اس پہ مکمل یقین مت کیجئے جب تک بورٹ کی طرف سے کوئی نوٹیفکیشن نہیں آتا اب تک ابھی تک فیلال کسی بھی بورٹ کی طرف سے کوئی ڈیٹ یا کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بھی نوٹیفکیشن ہوگا وہ پندرہ جون کے بعد ہی جاری کیا جائے گا تب تک کرونا وائرس کی جو صورتحال ہے وہ بھی کنٹرول ہو جائے گ اور باقی معاملات بھی کافی نورملائز ہو جائیں گی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پروموشن نہیں ہے آپ اپنے تیاری جاری رکھئے دوسرا ان ڈیٹس پر آپ ہنڈر پرسنٹ ٹرسٹ مت کیجئے اپنے تیاری پر آپ دھیان دیجئے اور تیسرا پوائنٹ ابھی تک بورٹ کی طرف سے کوئی ڈیٹ شٹ نہیں آئی جیسے کوئی ڈیٹ شٹ آئے گی تو آپ کو انشاءاللہ تعالی فوراں بتا دیا جائے گا اور ان دنوں میں آپ جو تیاری کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا آپ � تارگیٹس بنا کے کیجئے یہاں پہ میں آپ کو ایک پوائنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں تین تین دن کا آپ تارگیٹ بنا لیجئے تین دن میں تارگیٹ پورا کیجئے پھر اسے ریپیٹ کر کیجئے پھر ریپیٹ کیجئے جب تک امتحان نہیں ہو تو اس کو ریپیٹ کرتے رہی ہے اس طرح آپ کے تیاری جلدی ہوگی کون سا تین دن کا ہے پہلے دن اب پہلے دن میں آپ نے تمام سبجیکٹس کے جتنے بھی چپٹرز ہیں ہر چپٹر کے انڈ پہ جو بھی ملٹیپ ریوائز کر لینا ہے یہ آپ کا پہلا دن مکمل ہو چکا دوسرے دن آپ نے شارٹ کوئیسٹنز کو ریوائز کرنا ہے تمام بکس کے تمام چپٹرز گینٹ پہ جتنے بھی شارٹ کوئیسٹنز ہیں ان کو ریوائز کرنا ہے تیسرے دن جو بھی لانگ کوئیسٹنز نمیرکل یا جو بھی ایسیز یا لیٹرز ہیں ان کو آپ نے ریوائز کر لینا ہے اگر کوئی شارٹ کوئیسٹن آپ کا رہ جاتا ہے پہلے ٹارگیٹ میں تو اسے دوسرے ٹارگیٹ میں جیسے ہی آپ شارٹ کوئیسٹن questions کے ساتھ کیجئے اگر target کا جو تیسرا دن ہے اس میں اگر کوئی long questions رہ جاتا ہے تو اگلی target میں جیسے ہی long questions کی باری آئے گی تو سب سے پہلے ان long questions کو کیجئے جو کہ پچھلے target میں رہ گئے تھے تو اس طرح آپ تین دن میں کوشش کیجئے اپنا syllabus بار بار revise کیجئے بار بار revise کیجئے کوشش کیجئے کوئی نئے topic اس میں تیار مت کیجئے جتنا آپ کو تیار ہے اسی کو revise کیجئے بار بار revise کیجئے ہر تین دن بعد جب revision ہوگی تو امتحان کے آنے تک آپ کی ما شاء اللہ تیاری ما شاء اللہ بہت زیادہ ہو چکی ہوگی تو یہ ان لوگوں کے لیے جن کو پریشانی ہے جن کی تیاری نہیں ہے جبکہ جو تیار ہیں ان کو تو problem ہی نہیں ہے تو دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا کرے اور آپ کو اچھے marks میں اچھے grades میں آپ کو کامیابیاں دے اور آپ کو اگلی class میں بھی اچھے marks کے ساتھ promote کیا جا سکے پرموٹ کا مطلب امتحان کے بعد پاس ہونے کے بعد اگلی class میں آپ کو پرموٹ کیا جا سکے سو اگر کوئی question ہے تو ریچو commit box میں لکھئے thank you so very much اللہ حافظ